ہیلو فرنڈز ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل بولیوڈ کریز اور آج کے اپیسوڈ میں ہم لوگ ڈسکاس کریں گے آمیر خان کی اب کب مووی گجنی ٹو کو لے کر ییس فرنڈز یو ایڈی ٹرائیڈ گجنی ٹو فائنلی ہونے جا رہی ہے اس کی کنفرمیشن خود گجنی کے پروڈوسر آلو ارون صاحب نے لیٹس انٹریو میں دی ہے انہوں نے بتایا کہ گجنی ٹو کی سکرپ پہ کافی عرصے سے کام ہو رہا تھا اور اب فائنلی آمیر خان سے اس پہ بات ڈن ہو گی ہے فرنڈ آپ کو بزاتے چلیں کہ لال سنگھ چڑھا کے بعد آمیر خان نے انڈسٹری سے شارٹ ٹم بریک لیا ہوا تھا گجنی میں ان کی شارٹ ٹم میمری لاؤس ہوتا تھا اب انہوں نے شارٹ ٹم بریک لیا ہوا ہے انڈسٹری سے تو ایسے وہ فلم تو نہیں کر رہے سال پرسکرپ ضرور پڑھ رہے ہیں اور سائن فلم ضرور کی جا رہی ہے اور جو سب سے پہلے مووی وہ واپسی پہ کرنے والے ہیں وہ ہے گجنی ٹو اور ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ آمیر خان اس سال کے انڈ تک شاید گجنی ٹو کی شوٹنگ سٹارٹ کر دیں کیونکہ فرنڈ جتنا دیادہ وہ نراش ہوئے ہیں اپنی لاس فیو فلاپ سے جس میں اٹھا گوہ مزوستان اور لال سنگھ چڑھا ہے اتنا بندہ نہیں کیونکہ ہر ایکٹر بڑا سا بڑا آپ دیکھ لیں شارو خان دیکھ لیں وہ اپنے کیریئر میں کتنے برے فیس سے گزرے جب چنائی ایکسپیس اور ریپی نیور کے بعد ان کی مسلسل تری ٹو فور موویز فلاپ ہوئیں کوئی سپر اٹھ بلوگ بسٹر ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی اس سے پہلے آپ سلمان خان کو دیکھ لیں وانٹڈ سے پہلے ان کا کیریئر بہت برے فیس سے گزر رہا تھا 2007 میں تو ایک ایر میں ان کی آلموس فور تو فائف فلم فلاپ ہوگی تو ایسے میں عمر خان جو لاشت ٹوانٹی فائف تو تھرٹی ایس کنسسٹنڈی ہٹ موویز دیتے آ رہے تھے ان کی صرف دو موویز باکس آفیس پہ ہٹ کا ورڈک نہیں لے سکیں اور وہ اتنا نراش ہو گئی تو ایسے میں جتنے بھی عمر خان فینز ہیں ان کی یہ مانگ ہے کہ عمر خان جلد سے جلد کم بیک کریں اور گجنی ٹو سے اچھی مووی کون سی ہو سکتی ہے کم بیک کے لیے اور عمر خان کو ایک نئے وقت دار میں دیکھنے کے لیے سب دوبارہ سے بچین ہیں سرین گجنی ٹو کی باقی کاس سے ابھی تک کوئی انفرمیشن نہیں آئی کہ عمر خان کی اپوزیچ لیڈی کون ہوں گی یا ویلن کون ہوگا اب ایکسپیٹ یہ کیا جا سکتا ہے کہ ویلن کوئی نہ کوئی ساؤت سے ہی ہوگا کیونکہ پرڈیوسر پہلی ساؤت کی ہیں تو آپ ایکسپیٹ کر سکتے ہیں کہ ویلن ساؤت سے ہوگا تو ایسے میں چلتے جیسی گجنی ٹو کیلئے کوئی لیٹس اپ ڈیٹ آدیم آپ سے ضرور شیئر کریں گے تھانکس وو واشنگ